اسلام علیکم ایویون امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف انجوئی کر رہے ہوں گے تو ویلکم ٹو مائن نیو ولوگ اس ولوگ میں ہونے والا ہے ایک سرپرائز بیبی شاور ہاں جی ہماری فرینڈ جو کہ انشاءاللہ خیر سے بہت جلد ڈیلیوری کرے گی اس کے لئے ہم نے پلان کیا تھا ایک بیبی شاور جو کہ اس کے لئے ایک سرپرائز تھا ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم بیچ پہ جائیں گے اور ایک خوبصورت سا کیوٹ سا پکنک سیٹ اپ لگائیں گے اور بس وہاں بیٹھ کے چل کریں گے ریلاکس کریں گے تو یہاں میں ریڈی ہو چکی ہوں یہاں میں آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی ہوں ہمارے ڈریسنگ کا تیم پیسٹل کلرز میں تھا اور یہ جو میں نے ڈریس پہنا تھا یہ میں نے شین سے خریدا ہے اور اس کی لنک میں آپ کے لئے نیچے دسکرپشن میں ڈال دوں گی اور جو میں نے فلپ فلپ پہنے ہوئے تھے وہ میں نے فوریور ٹونٹی ون سے لئے تھے تو یہاں ہمارے سفر کی شروعات ہو چکی ہے میں اور میری فرینڈ سنبھل ہم پہلے نکل گئے تھے اور ہم نے چوز کیا کائٹ بیچ اچھا فریال جو جس فرینڈ کا بیوی شاور ہے I think so اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اب تک لیکن شاید کئی نہ کہیں ایک اندازت تو ہوئی گیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونہی والا ہے اچھا یہاں ہم باقی فرینڈز کا بیٹ کر رہتے اور تب تک ہم نے تھوڑا بیچ کو انجوئے کیا Oh my god آج کل دبائی کا ویدر is outstanding مطلب یہ وہ ویدر ہے جب آپ دبائی میں باہر جا کے مزے سے بیٹھ کے انجوئے کر سکتے ہیں and we were so glad کہ ہم نے بیچ کو چوز کیا بیوی شاور کا سیٹ اپ بنانے کے لئے اچھا یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے وہ سیٹ اپ کیسے بنایا تھا ہم نے ایک وائٹ کلر کا مائٹ بچھا دیا اور پھر ہم نے ایک وڈن ٹری تیار کی جیسے چیز پلیٹر ہوتا ہے نا تو ہم نے ویسے ایک اچھا سا پلیٹر اپنے لئے سناکس پلیٹر بنایا تھا بلیک بوٹ کے اوپر ہم نے بہت اچھے سے اس کے لئے کچھ کوٹس لکھے تھے بہت ہی پیارا سیٹ اپ بن گیا تھا and we were so happy کہ مطلب کچھ تو ہوئی گیا تھا یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم نے جو سیٹ اپ کیا تھا اچھا یہ تو ساری چیزیں ہیں نا یہ ہم سب نے خود سورس کی تھی اپنے اپنے گھروں میں ڈھون کے ڈھان کے اچھے اچھی چیزیں نکال کے اور ہم نے سوچا تھا ہم اس طرح کا سیٹ اپ کریں گے اگر آپ چاہیں تو باہر سے کسی ایبنٹ آرگنائزر سے بھی یہ سب ارینج کروا سکتے ہیں پر کیونکہ ہمیں ایک اپنا پرسنل ٹچ دینا تھا اور ہم سب کے پاس ریسورس بھی اویلیبل تھے تو ہم نے سوچا ہم خود کریں گے اور ایک ایک پرسنل آئیز سر ٹچ آجاتا ہے نا کہ آپ نے خود اتنا سب کچھ پلان کیا اپنی فرینڈ کے لیے اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے so that's why we chose to do everything by ourselves اچھا یہاں ہم اپنی فوڈ پلاتر بنا رہے ہیں ہم نے ساموسے لیے تھے کچھ سانڈمیچز گھر میں بنائے تھے اور چپس کرسانس کوکیز جیلیز مارش میلوز all of these things اور اتنا مزہ آیا تھا یہ سب کھانے کا وہاں بیچ پہ بیٹھ کے کہ مطلب ہم نے پھر بعد میں ہمیں بھوکی نہیں لگ رہی تھی کھانے کے لیے کہ ہم جائیں اور ڈینر کریں اچھا اگر ان میں سے کوئی بھی آئیٹم جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بھی خریدیں تو پلیز دو لیٹ می نو میں اپنی فرینز سے پوچھ کے جو ان کی چیزیں ہیں ان کی لنکس بھی ڈال دوں گی اور جو میری اپنی چیزیں تھی میں ان کی لنکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ میں نے کون سی چیز کہاں سے خریدی تھی بیچ پہ اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا کہ ہم سب کا وہاں سے اٹھنے کا ڈیلی نہیں کیا اور اتنا اچھا سیٹپ ہو گیا تھا کیونکہ یوزیلی آپ کو پتہ ہے دبائی کا ویدر is hot تو ہم لوگوں کو جب ایک پیارا سا موسم مل جاتا ہے تو it's something very special for us اور یہاں آگئی ہے ہماری mom to be یہاں میں ان کے لئے کیک باہر نکال کے سیٹ کر رہی تھی کہ چلو ہم کیک کاٹتے ہیں and all کیک کے ساتھ ہی ہمارا بڑا سین ہو گیا تھا ہم نے ایک کسٹمائز کیک بنوایا تھا اس کے لئے but unfortunately delivery کا time کیک delivery کا time اور ہمارے پکنک کا time تھوڑا match نہیں کر رہا تھا تو اس لئے پھر ہم نے last moment پہ ایک بیکری سے جا کے کیک لیا تھا اور پھر end میں ہم نے بہت خوب ساری باتیں کی enjoy کیا بہت مزا آیا such a fun day اور I hope کہ آپ کو بھی میرا یہ چھوٹا سا vlog دیکھ کے مزا آیا ہو اچھا لگا ہو and do let me know اگر آپ نے کبھی اپنی کسی friend کے لئے کوئی surprise plan کیا تھا and how it went and what all you did so please keep watching my other vlogs and subscribe please as well and your support matters a lot. Thank you so much for watching Allah Hafiz